آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز سلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ زلام محبوب نگر کے مخام قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف میرے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتقید القبور مساجد مسلم شریف خبروں کو سجدگاہ نہ بناو زلام محبوب نگر مستقر کے وارڈ نمبر چوبیس رامیہ بولی میں وارڈ کانسلر عبد الرشید مشتاق کی نمائندگی پر بلدیا کے اہدداروں نے وارڈ کا تفصیلی دورہ کیا اس موقع پر وارڈ کانسلر عبد الرشید مشتاق نے مسجد سعید بن معاذ مسجد عباد الرحمان اور آر بی فنکشن ہال علاقے میں موجود مسائل سے بلدی اہدداروں کو واقف کرواتے ہوئے انڈرگراؤنڈ ڈرینیز کے کاموں کو فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا اور اسی طرح مسجد عباد الرحمان کے پاس لیکیج کو درست کرنے کا مطالبہ کیا اور اسی طرح مسجد سعید بن معاذ سے لے کر ساجد بھائی کے مکان تک روڈ کے مرمتی کاموں کیلئے نمائندگی کی گئی جس پر دورے کے اہدداروں نے تمام کاموں کو مکمل کرنے کا تیخن دیا اس موقع پر بلدی انجینئرز سوبرمنیم اے ای پرتوی ورک اسپیکٹر انتیاز کانٹریکٹ سجو کے علاوہ دیگر موجود تھی شہدائی پولیس تقریبات کی حصے کے طور پر زلاجو گلامبہ گدوال مستقر میں محکومہ پولیس کی نگرانی میں سائیکل رائیلی کا اہتمام کیا گیا اس رائیلی کا گدوال مستقر کے وائد چوراہے پر زلاج ای سپی رنجن رتن کمار کی ہری چھنڈی دکھانے کے بعد آغاز ہوا اور سائیکل رائیلی کا بیچ پلی پر اختتام ہونے کی زلاج پی نے تلہ دی اس موقع پر ڈی ایس پی سی آئی اور ایس آئی کے علاوہ پولیس کاملا موجود تھا گدوال سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محبوب پاشا کی ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز محبوب پر ایس پی سکتا ہے سٹی انڈیا نیوز محبوب پر ایس پی سکتا ہے اس مدر ٹیریسا مجسمے کے خریب لال سکوٹی پر ایک شخص کی جانب سے گانجہ فروخت کی جانے کی تلہ پا کر کتا کوٹا اور ونپرتی پولس جائے موقع پر پہنچ کر تلاشی کی تلاشی کے دوران گانجہ برامد ہونے پر اس شخص کو گرفتار کیا گیا اس گانجے کو فروخت کرنے والے پورلا پرالہات اور نرسیمبلو پر ایک مقدمات درج کیا گیا کتا کوٹا سنومایندہ سٹی انڈیا نیوز محمد اصرگی ریپورٹ کتا کوٹا کتا کوٹا کتا کوٹا پرس جانب سے گارے پہنچ کرنے والے پھلا ر somet کرنے والے پر بпаاخilant متحد Ferrari سٹی Entrearchim 货رم موسیقی 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 کہا کہ کئی بار حادثات میں زخمی ہوئے افراد کے لیے خون کی سخت ضرورت ہوتی ہے ایسے میں ان کیمپوں کے ذریعے خون عطیہ کرنا کئی جانوں کی حفاظت کرتا ہے اس موقع پر ڈی ایس پی نے ان تمام افراد کا شکریہ دا کیا جنہوں نے خون عطیہ کیا تانڈر سینو مائندہ سٹی انڈیا نیوز منیر احمد کی ریپورٹ جب سٹی انڈیا نیوز نیندójہ سٹی انڈیا نیوز سٹی انڈیا نیندịch ڈی ایسے میں ایسے میں خونج سٹی انڈیا نیندین گا ایسے میں خونج سٹی انڈیا نڈیا نیندین مدیش تک موسیقی 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 موسیقی